بھارت کے سبسیڈائز چاول کی رائز فلڈنگ کے باعث پاکستانی برامداد کو شرید نقصان پاکستان چاول کے تاجر کی جانب سے کہا گیا کہ سبسیڈی سے حاصل شدہ ہندوستانی چاول پاکستان کی برامداد کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور حکومت کو عالمی تجارت کی تنظیم ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کے ساتھ نئی دلی کے خلاف اس معاملے کو اٹھانا چاہیے جولائی دوہزار بیس سے مائی دوہزار اکیس کے دوران پاکستانی چاول کی برامداد باسمتی اور دیگر چاول کی قسام گزشتہ سال کے مقابلے میں چودہ فیصد کم رہی گزشتہ سال کی اسی مدد کے دوران پاکستان نے تین اشارہ تین ملین ٹن چاول برامد کیا اور انہوں نے کہا کہ اندوستان نے اپنے چاول کی قیمت اوستن تین سو ساٹھ ڈالر فی ٹن کی مارکٹ میں پیش کش کی ہے جبکہ پاکستان کے چاول کی قیمت اس سے پچاس سے سو ڈالر زیادہ ہے رائیس ایکسپورٹر اسوسییشن کے حضر کی جانے سے کہا گیا کہ فی ٹن لگ بگ سو ڈالر کے فرق سے پاکستانی برامداد کو بری طرح نقصان پہنچ رہا ہے ورلڈ ٹریڈ آگرنیزیشن کے قواعد کے تحت سبسیڈی والے کھانے خاص طور پر چاول بینلکوامی منڈی میں لانا جرم ہے کمبوڈیا، میامار، نیپال، تھائیلینڈ، بیتنام بھی چاول برامد کرنے کی قیمت چار سو بیس ڈالر سے چار سو تیس ڈالر فی ٹن پیش کر رہے ہیں تو ہندوستان کیسے تین سو ساٹھ ڈالر کی قیمت دے رہا ہے اندوستانی باسمدی کی برامداد چار اشاریہ تین میلین ٹن ریکارڈ کی گئی ہیں پاکستانی چاول ایکسپورٹ اسوسییشن کے صدر نے کہا کہ بھارت چاول کی بھاری برامداد سر سبز رائد دے رہا ہے اور یہ واید ملک ہے جو ایسا کر رہا ہے جبکہ تھائیلینڈ، ویتنام، کمبوڈیا، میامار اور نیپال بھی اس روجان کے باعث متاثر ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چاول کی برامداد پر اثر انداز ہونا والے دیگر عوامل میں کرونا وائرس بھی شامل ہے لیکن بھارت کی جانب سے سبسیڈائز رائد فلیڈنگ کے باعث پاکستانی برامداد کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے اور پاکستانی حکومت کو ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کے پلیٹ فارم پر نئی دلی کے خلاف اس معاملے کو ضرور اٹھانا چاہیے